موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم شباہ شریف کے لندن میں میاں رواظ شریف سے ملاقات پنجاب کابینہ اور پاور شیئرنگ سے متعلق آم فیصلے کیے جانے کا امکان نون لیگ بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تائناتی سے قبل انتخابات کروا دیے جائیں خواجہ عاصف کا کہنا ہے کہ اگر فیض حمید کا نام سینی آرٹی لسٹ میں ہوا تو ان کے آرمی چیف کی تائناتی پر ضرور خور کیا جائے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ اپنی مدت ملازمت میں توصیل نہیں جاتے آصف زرداری کا جلد انتخاب اسلحات کروا کر الیکشن کروانے کا مطالفہ آصف زرداری نے کہا نواز شریف سے بات کی اور سمجھایا جیسے اسلحات ہوا الیکشن کرائیں ہم نے سیلیکٹڈ کو سیاسی طاقت سے ہٹایا عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو عوام سڑکوں پر نکلیں گے عمر صرف راکس جی ماں کا کہنا تھا کہ عوام کو باہر نکلنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے عثمان بزدان نے جو استفادیا وہ غیر آئینی تھا ڈالر انٹر بینک میں ملکی تاریخ کے بلند تری سطبر آ گیا ڈالر ایک سو نووے روپے تک جا پہنچا سٹاک مارکٹ میں بھی مندی موسیقی کانیڈا میں اپنی نیت ورث بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے وزیراعظم شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سے ملاقات کے لیے لندن پہنچ گئے جہاں پر ان کی سابق وزیراعظم سے وان آن وان ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں سابق وفاقی وزیر خزانہ احساب ڈار بھی شریک تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کے عہدہ سنبھالنے کے بعد لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران لیگی قائد نے سابق صدر آصف علی زرداری سے فون پر ہونے والی گفتگو سے وزیراعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا دوسری طرف نون لیگ کی نائب صدر اور نواز شریف کی صحبزادی مریم نواز نے لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کی تصاویر شیئر کی ہیں یاد رہے کہ لندن میں نون لیگ کا اہم اجلاس ہوگا یاد رہے کہ لندن میں نون لیگ کا اہم اجلاس آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ وفاقی وزراء احسان اقبال مریم اورنگ زیب خواجہ ساد رفیق خواجہ آصف اور خورم دستگیر بھی لندن پہنچے ہیں مسلم لیگ نون کے ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو بعض معاملات پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کرنی ہے اور نون لیگ بڑا فیصلہ کرنی جا رہی ہے ملاقات میں آئندہ الیکشن، پنجاب کا بینہ اور پاور شیئرنگ سے مطالق اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پیٹرولیوں مصنوات کے قیمتوں پر لائہاں عمل سے مطالق بھی نواز شریف اور اس حاق دار سے مشاورت ہوگی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ روہ برس پاک فوج کے نئے سربرہ کی تائناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی سے پہلے انتخابات کرواتی جائیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تائناتی سے قبل ہی انتخابات کرواتی جائیں برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر دفاع فاجہ آصف کا کہنا تھا کہ رمو برس پاک فوج کے نئے سربراہ کی تائناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی سے پہلے انتخابات کروا دیے جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگرا حکومت آئے جو نومبر سے پہلے ہی چلی جائے اور نئی حکومت بھی آ جائے ایک سوال کے جواب میں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل قبر جاوید باجوا اپنی مدت ملازمت میں توصیل نہیں چاہتے اور وہ خود ہی اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں مدت ملازمت میں توصیل نہیں چاہیے یہ اعلان خوش آئند ہے کیونکہ اس سے قیاس آرائیوں کے دروازے بند ہوئے ہیں جنرل راہیل شریف نے بھی مدت ملازمت میں توصیل کا مطالبہ نہیں کیا تھا خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں فوجی سربراہ کی تائیناتی کا طریقہ کار عدلیہ کی طرح انسٹیٹیوشنل آئیز ہونا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی قیاس آرائی نہیں ہوتی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دو ہزار اٹھائیس میں کس نے چیف جسٹس بننا ہے میری ذاتی رائے ہیں کہ آرمی چیف کی تائیناتی کے معاملے کو سیاسی بحث کا موضوع ہر کس نہیں بنانا چاہیے اس کا طریقہ کار سو فیصد میریج پر ہونا چاہیے پاکستان بیپس پارٹی کے شریک چیمن اور سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پہلی بار ادارے سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے فوج نے حلف اٹھایا ہے سیاسی مداخلت نہیں کریں گے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے انتخابی اور نیپ اس لئے ہاتھ کریں گے جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں آتا اس وقت تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے اس تفسار کیا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں لیکن پہلے انتخابی اور نیپ اس لئے ہاتھ کریں گے میاں صاحب سے گزشتہ رات رابطہ ہوا ہم تو ٹیمارٹر اور آلو کے لئے آئے ہیں ہم نے سیلیکٹڈ کو سیاسی طاقت سے ہٹایا آصف علی زرداری نے کہا کہ انہوں نے پچھلے چار سال میں کیا کیا کہتا رہا دھاندی ہوئی الیکشن کرائیں لیکن کسی نے نہیں سنا انہوں نے کہا کہ ایک شخص مجمع اکھٹا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے نارہ ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے پہلے اس نے کیا کیا چار سال اس نے کیا کیا اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھائے بھی اور ان سے میں نے کنسلٹ بھی کیا اور ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ریفارمز پورے ہوتے ہیں جیسے ہمارے جو لو ہنگنگ فروٹ ٹارگٹ سے وہ پورے ہوتے ہیں فور اگزامپل آپ کے پاس اس فقط تیل مہنگا ہے سابق صدر پاکستان نے کہا کہ ساری ایکسسائز سے یہ ثابت ہوا کہ ادارے نیوٹرل رہ سکتے ہیں فوج اگر غیر سیاسی ہوتی ہے تو مجھے لڑنا چاہیے یا ان سے خوش ہونا چاہیے میں لوگوں سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ عمرے پر مت جاؤ جلسے میں آؤ پہلی دفعہ اگر فوج اے پولٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس کے لڑنا چاہیے عمر صرف راستیما کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان کو آئین کے تحت ریپورٹ بھیجی تھی آئینی طور پر وزیراعال آفیس خالی نہ ہونے کی باوجود انتخاب کر آیا گیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں رہنما تحریک انصاف عمر صرف راستیما نے کہا ہے کہ میرے دفتر کو بنجاب پولیس نے یرغمہ بنایا ہوا ہے سسنین مافیا جو کر رہا ہے عوام کے سامنے ہے عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو عوام سڑکوں پر نکلیں گے اسلام آباد میں پریس کانفرنسیں خطاب کرتے ہوئے عمر صرف راستیما کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان کو آئین کے تحت ریپورٹ بھیجی تھی آئینی طور پر وزیر اعلی آفیس خالی نہ ہونے کے باوجود انتخاب کرایا گیا آئین میں کہیں موجود نہیں کہ سپیکر قومی اسمڈی وزیر اعلی سے حلف رہے عثمان بزار نے جو اس صیفہ دیا وہ غیر آئینی تھا انہوں نے کہا کہ میرے دفتر کو پنجاب پولیس نے یہ غمال بنایا ہوا ہے مجھ سے گاڑیاں اور سیکیورٹی واپس لے لی گئی بطار گورنر پنجاب وزیر داخلہ رانہ سناللہ کو خط لکھا سیسلین مافیا جو کچھ کر رہا ہے قوم کے سامنے ہے عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو عوام سڑکوں پر نکلیں گے عوام کو باہر نکلنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے انٹر بینگ میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ایک سو نوے روپے پر پہنچ گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا منفی رہجان ہے اس حوالے سے مسیح چاندتے ہیں پاکستان میں امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا گزشتہ روز انٹر بینگ میں ایک سو اٹھاسی روپے چھاسٹھ پیسے پر بند ہوا تھا تاہم آج بھی کاروبار کے آغاز سے ہی ڈالر کی قیمت بڑھنے کا سلسلہ جاری رہا ایک موقع پر انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے اضافے کے بعد ایک سو نوے روپے سولہ پیسے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو اکیانوے روپے پچاس پیسے سے بھی تجاوز کر گیا تھا تاہم اسٹریٹ بینگ کے جاری آداد و شمار کے مطابق کاروباری دن کے اختتام پر انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر ایک روپے ایک سو چھتیس پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو نوے روپے دو پیسے پر بند ہوا دوسری جانے پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں بھی کاروبار کا منفی رجحان جاری ہے اور ہنڈر انڈیکس چھ سو سے زائد پوائنٹ سے کم ہو کر بےالیس ہزار ناسو ایک پر ٹریٹ کر رہا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی 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 بھی